نمازکار دوستو آپ کا ایک پھر سے سوا کرتے ہیں میری کیچین میں دوستو آج ہمنا بلانے جا رہے ہیں ایک اور گجاتی ریسیپی اس کا نام ہے فافڑا اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک کچھ پپیتے کا سلاد یہ بہت انڈیسٹن ریسیپی ہے دوستو آپ سے ریکیس ٹھیک یا ویڈیو کانتیکٹ درود دیکھیں اور جو کچھ پپیتے کا سلاد ہے اس کی ریسیپی آپ جانتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کے لیسے پسند آتی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کریے سیئر کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تو چلی سلو کرتے ہیں ہماری ریسیپی دوستو فافڑا پھرانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے بیسن یہ دو بڑے چمچ تیل بیکنگ سوڈا جسے کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹے چمچ لیا ہے نمک میں سواد کے نزار لیں گے اور میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے ہلدی آتے چھوٹے چمچ اور اجوائن ایک چھوٹے چمچ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم فافڑا کے لیے دو ریڈی کرتے ہیں دوستو دو رہنے کے لیے میں نے یہاں پرتن لیا ہے اس میں ہمیں ڈالنگ یہ بیسن بیکنگ سوڈا نمک ہلدی پورڈر یہ اجوائن اسے ہم ہاتھ سے کرس کر کے ڈال دیں گے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھی سے آ جائے اس میں اسے اچھی سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ آئل ان سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک بہت سکت اور نہیں بہت نرم ڈو اس کا ہم ریڈی کریں گے دیکھیں تو دوستو پہ نے ڈو ریڈی کر لیا ہے پر یہ ابھی پوری طرح سے ریڈی نہیں ہے ابھی ہمیں اسی طرح سے 6 سے 7 ملتک لبک بہت اچھے سے مسلنا ہے مسل مسل کے اسے نرم کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دو تھوڑا سکت ہے ہاتھ میں چپک رہا ہے تو آپ آدھے چمچ پانی لے کر اسے اور تھوڑا سا نرم کر سکتے ہیں تو اسے پھر 5 سے 7 ملتک اور اچھے سے مسلنا ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کا ایک نرم ڈو ریڈی کر لیا میں نے 6 سے 7 ملتک اسے اچھے سے دیکھیں اسے ڈھک کر 10 سے 15 ملتک ریشٹ کرنے کے لئے دیکھیں ہمیں ایک لوئی لے لیتے ہیں اور اسے بھیل لیتے ہیں ہمیں اسے بہت پتلا نہیں بھیلنا ہے اور بہت موٹا بھی نہیں بھیلنا ہے ہم چھوٹے چھوٹے سائج کے پاپڑے بنایں گے کیونکہ ہماری کڑھائی چھوٹی ہے تو ہمیں سبیچ میں سے کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اسے ہم سادھانے سے اٹھا لیں گے ہم اسے سادھانے سے اٹھائیں گے کیونکہ یہ بہت نرم ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آہستہ 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 اسے اٹھانا ہے دیکھیں دیکھیں ہمیں فاؤفڑے کی پٹیاں ریڈی کر لیا ہے اور تیل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اسے فرائے کر دیں دیکھیں ہمیں تیل گرم ہو چکا ہے اور گیس کفلیں میں نے میڈیم کر دیا ہے اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہمیں فاؤفڑا ٹکی کر کے میں سے ڈالیں گے ہستے 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 زیادہ نہیں ڈالیں گے اسے اچھے سے فرائے ہونے دیتے ہیں گیس کفلیں میں میڈیم رکھیں گے دیکھیں دوستو ہمارا فاؤفڑا فرائے ہو چکے اچھے سے اور ہم اسے پلیک میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے سارے فاؤفڑے کو فرائے کر لیتے ہیں دوستو دیکھیں میں نے سارے فاؤفڑے کو فرائے کر لیا ہے ہماری کڑائے چھوٹی تھی اس لئے میں نے چکو سائچ کے فاؤفڑے بنائے ہیں تو ایک فاؤفڑا میں آپ کو توڑ کی دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں کسپی بنا ہے اس کے ساؤن کو سن سکتے ہیں تو ہم بنایں گے تچھے پپیتے کا سلاد اسے میں نے گیٹ کر لیا ہے تو ہم اسے پین میں فرائے کرتے ہیں دوستو میں نے پین گرم ملک رکھ دیا تھا ہمارت تک گرم ہو چکا اب اس میں ڈالیں گے ہم ہنگ دو پینچ ہنگ تھوڑے سے رائے کے دانیں اس سے نتھرچ ڈکنے دیتے ہیں کورٹ ہمیں ڈالیں گے ہر ہی میٹھ میں نے دو سے تین ہی میٹھ لیا ہے کیونکہ ہر ہی یہاں کیا وہ دیکھ ہی ہے ہونج جو ہر ہی میٹھ ہمارت تک گرم کر لیتے ہیں اسے ملکا سا پھائی کر لیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گیر کیوں اور کپیتہ اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس میں ڈالیں گے مھل دی اور یہ نمک اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اسے ہمیں پپیتے کو بہت زیادہ گلالا نہیں ہے بس ہلکا سا اسے ہمیں نرم کرنا ہے اسے میں نے دو میٹھا فرائی کر لیا ہے ہمیں اسے بس کرنچی ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمبو گارس اور دوستو یہ گزراتی بیس ہے تو اس میں تھوڑا میٹھا تو بنتا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں دوستو مارا یہ پپیتے کا سلاعت دنکر بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دوستو دیکھئے میرے فافڑا اور یہ کچھے پپیتے کا سلاعت دنکر بلکل تیار ہے آپ اسے رسیبی کو جرور ٹرائے کریں گا یہ فافڑا سلاعت کی سنگھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کے سنگھ الگ سے تلیوی ہر ایمریج بھی سرب کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میرے سی پی کیسے لگی پریزم سے کمنٹ بکس جا کے جرور شیئر کریئے گا اور دوستو آپ میرے ڈیلی ویڈیو کی اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی